بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کاملان ملک ہوں کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف کیلئے وقتی طور پر مشکلات ہیں مگر جلد ہی یہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پس تنگی کے بعد آسانی ہے خان صاحب عوام سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے ان کا ساتھ دیں اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اب پی ڈی ایم حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو کہیں سے ریلیف مل جائے اگر ہم ریلیف کی بات کریں تو ہمارے پاس چار اپشن ہیں سب سے پہلے چین ہے آئی ایم ایف ہے یو اے ای ہے اور سعودی اریبیا یہ چار اپشن ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے پی ڈی ایم حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح کوئی مذاکرات ہو جائیں لیکن چین آئی ایم ایف یو اے ای اور سعودی اریبیا کی طرف سے واضح طور پر یہ جواب ہے کہ سب سے پہلے جو ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی لائیں سیاسی استقام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر سیاسی استقام نہیں آئے گا تو وہ کوئی بھی پیسے دینے پر امادہ نہیں ہے اپی ڈی ایم کے اوپر ظاہر ہے یہ دباؤ ہے کہ سیاسی استقام پاکستان تاریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو باہر رکھے اس کو سائیڈ پر لکھے پاکستان میں کوئی استقام سیاسی طور پر اگر استقام کی بات کریں تو وہ نہیں لائے جا سکتا تو اس کے لئے ظاہر ہے ایک امید ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈائی لاغ کی طرف مذاکرات کی طرف جائے گی عمران خان کی طرف سے واضح طور پر جو ہے کئی بار کہا جا چکا ہے کہ وہ پاکستان سے پاکستان کے مستقبل کے لئے مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں تو خان صاحب بار بار مذاکرات کے لئے اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھی ان کی طرف سے مذاکرات کی طرف سے نفی کی جاری تھی کہ مذاکرات نہیں کرنے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کروانا اور الیکشن میں وہ جیت نہیں پائیں گے تو اس وجہ سے ان کو کچھ مسائل کا سامنہ ہے لیکن اب چین آئی ایم ایف یو ای اور سعودی ایرپ کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنہ ہے پی ڈی ایم کو کہ سیاسی استقام لائے جائے ظاہر ہے مذاکرات کے راستے کچھ کھل سکتے ہیں اب جو نو مئی کے بعد کے واقعات تھے اس کے بعد وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ای کے اوپر دباؤ ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کیونکہ جو بھی پی ڈی ای کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اٹھا کے اس کے خلاف جو کچھ ہو سکتا ہے ریاست کی طرف سے وہ ہو رہا ہے اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نو مئی کا جو واقعہ ہے اس کی صحیح طریقے سے منصفانہ طریقے سے انویسٹیگیشن کے روائے جائے انویسٹیگیٹ کرایا جائے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اور پاکستانی عوام بھی جانتی ہے کہ نو مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی اصل ذمہ دار کون ہے